فروری دوہزاری کی سندو پارک ڈی جی ایمہ سطح کی ایک میٹنگ میں لائن ایف کنٹرول اور اس کی متصل سبی سیکٹروں میں جنگ بندی اور دیگر سمجھوتوں پر عمل کرنے کے اتفاق کے بعد لائن ایف کنٹرول پر اب سکود ہے سرحدوں پر بسنے والے لوگوں کی زندگیوں میں سکود ہے اب سرحدوں پر بسنے والے لوگ زیر زمین بنکروں کی تعمیر کے بجائے بہتر سرکوں کی تعمیر اور دیگر بنیادی صلیات کی فرامی کا مطالبہ کر رہے ہیں اس سمجھوتے کو دو سال مکمل ہو گئے ہیں اس دوران صرف تین بار جنگ بندی معاہدی کے حلاف ورزیوں میں یہ ہیں تاہم عدداروں کا کہنا ہے کہ یہ حلاف ورزیاں معمولی ہیں اس سمجھوتے پر اتفاق کرنے سے قبل اگر بات کی جائے تو سال دوہزار سترہ میں جنگ بندی معاہدی کے حلاف ورزیوں کے دران بارہ عام شہری اور انیس کوٹی الکار ہلاک ہوئے سال دوہزار اٹھرہ میں اکیس سو چالیس متباہ جنگ بندی معاہدی کے حلاف ورزیوں میں سال دوہزار انیس میں چونتی سو نواسی بار جنگ بندی معاہدی کے حلاف ورزیوں میں سال دوہزار بیس میں ہندو پاک کے درمیان گولہ باری میں چھالیس لوگوں نے اپنی جانیں گروائے جبکہ اس دوران اکانسو تین تیز بار جنگ بندی مہایدی کی حلاف ورزیوں ہوں تین فروری دوہزار اکیس کو ملیسٹی آف ہوم ایفرس نے پارلی میں نے تفصیل دیتے کہ سال دوہزار اٹھان انیس اور بیس میں جنگ بندی مہایدی کی حلاف ورزیوں کے دوران بہتر سکوٹی الکار جبکہ ستر عام شہری حلاق ہوئے اس دوران دس ہزار سات سو باون مرتبہ جنگ بندی مہایدی کی حلاف ورزیوں ہوں دو سال قلیلی زندگی ہوں اسی باری زندگی ہی سکون دیا جنگ بندی ہوگا اسی باری زندگی شرعی کی حلید سکون دیا گی اسی لوگ بینس بھی کردیا اسی بچے بھی شکول بھی گینے کار طرح سے اسیتا کیا اچھا فائدہ اسیتا ہے اسی چینی آئی اکوم کا اس مائدے کی پرکاد رکھتا ہے اس مائدے کی پرکاد رکھتا ہے اسی برکر بننے چاہئے ہیں اسیتا ہوں جب سے جنگ بندی ہوئی ہے تب سے ہم چینز رہ رہے ہیں ہمارا بجنس اچ طرح چاہ رہا ہے ہمارے بچے سکول جا رہے ہیں ہم دونوں حکومت سے اگزارش کرتے ہیں کہ ایسی جنگ بندی رہے ہم چینز زندگی گزار سے جب گولہ باری ہوا کرتی تھی ہم بجنس نہیں کر سکتے تھے ہمارے بچے سکول نہیں جا سکتے جب سے یہ جنگ بندی کا اعلان ہوئے ہم چین کی زندگی جی رہے ہیں دونوں حکومت کو چاہیے کہ وہ جنگ بندی مائدہ برقرار رکھیں